بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہنگائی بے رزگاری اور فقر و فاقہ کی وجہ سے چوری اور ڈکیتی کا جواز نہیں آج کل معاشرے میں چوری ڈکیتی اور چھینہ جھپتی کی وارداتیں خطنناک حد تک بڑھ چکی ہیں کچھ لوگ ان وارداتوں کو تیزی سے بڑھتی مہنگائی اور بے رزگاری سے جوڑ کر انہیں جواز بخشنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ عوام بالخصوص غریب طبقہ اور بال بچے والے لوگ سخت پریشان ہیں نیز انسان سے اولاد کی پریشانی تنگی فاقہ نہیں دیکھا جا سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے پریشان حال لوگوں کو یہ جواز مل جائے کہ وہ دوسروں کی جان و مال سے کھیلیں خاندانوں کے خاندانوں کو تباہ کر دیں بچوں کو یتیم کر دیں اور شیر خوار بچوں کے کفیل ہمیشہ کیلئے ان سے چھین لیں اگر کسی کو حالات کا جبر بہت بہت ستائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر صبر شکر مسنون آمال اور دعاوں کے سہارے زندگی گزارنے کی کوشش کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو مدینہ آنے کے بعد کبھی تین دن تک مسلسل گیہوں کی روٹی کھانے کو نہیں ملی یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض ہو گئی بہاوالہ صحیح مخاری حدیث نمبر 6454 اللہ تعالی ہم سب کو حدیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سم آمین